فتنوں کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے اللہ تعالی نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کیا کیا فتنیں اتار دیئے ہیں ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے آپ کی مراد ازواج متحرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں بہت سے دنیا میں باریک کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سات ہزار انہتر نمبر پر اور ترمیسی کی روایت ہے دو ہزار ایک سو چھانوے نمبر پر جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بے حیائی اور عورتوں کے اپنی جسم کی نمائش یہ بہت بڑا فتنہ ہے قرب قیامت کے دور میں حیاء کا اٹھ جانا اور اپنے جسم کی برملہ نمائش کرنا اور اپنے آپ کو قدر و قیمت کا حامل سمجھنے کی بجائے اپنے قیمتی جسم کو لوگوں کے لئے سستہ کر کے پیش کر دینا یہ ایسی بات ہے جو فتنے والی ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری سوسائیٹی کی عزت ماب خواتین اور بچیوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے